تو رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کے لیے ماں باپ کی طرف سے سب سے پہترین گفت اچھے اخلاق ہیں ہم اپنے بچوں کو قیمتی سے قیمتی گفت دیتے ہیں لیکن رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیرنس کی طرف سے اولاد کو سب سے بڑا گفت اچھے اخلاق ہیں اچھے مینرز ہیں ایک ماں نے اگر اپنے بچے کو اور ایک باپ نے اپنے بچے کو اگر اچھے اخلاق سکھا دیئے اچھی عادتیں سکھا دیئے عادام سکھا دیئے تو یہی عدب یہی اخلاق بچوں کے لیے بہت زیادہ کامیابی کا سبب بنیں گے اور پیرنس کی عزت کا بھی سبب بنیں گے اسی کے ساتھ ایڈوکیشن کا معاملہ اپنے بچوں کو ایڈوکیشن آپ دیئے ایڈوکیشن میں کیا جب بچہ بولنے لگے تو رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے لائف میں فرش ٹائم پہلی مردبہ ماں بننے والی عورت اور باپ بننے والا انسان مرد جب اس کا بچہ پہلا بچہ ہے اور وہ بچہ جب پہلی مردبہ اپنی حقلاتی بھی زمان کے اندر اببہ یا امی کہتا ہے تو لوگ اسے ریکارڈ بھی کرتے ہیں اس کی ویڈیو بھی اتارتے ہیں اور ان کی خوشی کی ادھیا نہیں رہتی کہ آج میرے بیٹے نے مجھے اببہ کہتا ہے آپ مجھے بتائیے جب وہ بچہ پہلی بار اببہ کہتا ہے تو آپ کو اتنی خوشی ہوتی ہے اگر آپ کا بچہ اللہ کہے تو میرے مولا کو کتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کتنا راضی ہوگا اس لئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بچہ بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اسے کلمہ تیجبہ سکھاؤ اور یہ کلمہ تیجبہ بچے کے لیے بچے کی زبان سے جب نکلتا ہے تو اس کا فائدہ اللہ تعالی اس کا ثباب ماں باپ کو بھی اتا فرماتا ہے اور اس کی اثرات بچے کی زندگی پر بھی ہوتے ہیں اور پرپردگار جلل جلالو اس کلمہ تیجبہ کی برکت سے اس کو دور جہاں میں سکوری بھی اتا فرماتا ہے مجھے سکتا ہے موسیقی